اسلام علیکم فور کلاس ہم نے اس دن نات کی مشکل کی تھی آج ہم اسے بک بک سے کریں گے تو سب سے پہلے ہے دیئے گئے اشار کا مفہوم بیان کیجئے یہ وہ اشار ہے جنہوں کا مفہوم بیان کریں گے اتر کر ہیرا سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ اے کیمیا ساتھ لائیا مسی خام کو جس نے کندھن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا چلیں اس کی مفہوم بیان کرتے ہیں اس شیر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی حیرہ سے گمراہ لوگوں کی طرف آئے اور اپنے ساتھ لوگوں کی ہدایت کے لئے ایک کتاب ایک نسخہ اے کیمیا یعنی کہ قرآن مجید لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھے تانبے کو مسی خام یعنی کہ کچھا تانبا کو خالص سونا بنایا ہر انسان کو اچھے برے کی تمیز سکھائی بلائی اور برائی میں فرق بتایا تو یہ ہوا دیگر اشار کا مفہوم ہے جس میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف پیان کی گئی ہے کہ آپ جب اس دنیا میں آئے تو آپ نے کون کون سے کمالات بیان کیے تو ابھی آگے دیکھتے ہیں اس نات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہم کام کیے ان کا ذکر ہے تو ہم نے جنات پڑی تھی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیے تھے ان کا ذکر آیا تھا آپ اپنے ساتھی سے بات کر کے ان میں سے کوئی سے تین کام لکھیں تو ہم یہ تین لکھ سکتے ہیں جیسے کہ مسئیبت میں غیروں کے کام آئے تو ابھی نبی پاک ہمیشہ جو ہے وہ مسئیبت میں غیروں کے کام آتے تھے اپنے پرائے کا غم کھایا آپ اپنوں کے علاوہ جو ہے غیروں کے غم میں بھی ان کے پاس جاتے ان کے غموں کو تکلیفوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے میں سے خام کو کندن بنایا یعنی جو کچھا تاما تھا اس کو جو ہے اصل سونا بنایا اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنے گھر والوں سے مشاورت کر کے مشورہ کر کے امی سے پوچھ کے نبی پاک ہمیں جو اور بھی کام کیے تھے اس نات میں اور بھی ہیں آپ ان سے ڈسکس کرنے کے بعد اور بھی لکھ سکتے ہیں آئینہ ای عمل نات کو پیشے نظر رکھتے ہوئے دجزیل کالم مکمل کیجئے ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنے چاہیے تو بیٹا جو کام ہمیں کرنے چاہیے ان میں سے وہ کام یہ ہے جیسے کہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور جو نہیں کرنا چاہیے جھوٹ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے نیک کام کرنے چاہیے مسئیبت سے نہ گبرانا مسئیبت میں مشکل میں کبھی بھی گبرانا نہیں چاہیے قرآن پاک پڑھنا چاہیے چوری نہ کرنا اور ہمیں کبھی بھی چوری نہیں کرنی چاہیے برائیوں سے بچنا چاہیے برے کام نہیں کرنے چاہیے تو یہ وہ عمل ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے اور یہ وہ عمل ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے تو اس سے آگے دیکھتے ہیں ذہنی ازمائش تو اس میں ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرابہ سورت کے قرآن کیوں کہا گیا آپ نے ساتھی سے بات کر کے لکھئے کیونکہ اب جب ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن کی تعلیمات کا عملی نمونہ ہے جو قرآن پاک میں تعلیمات ہیں نبی پاک ہو بہو بلکل ان تعلیمات پر پورا اترتے ہیں آپ کو سراپا صورت قرآن کہا گیا ہے اسی لئے تو آپ کو جو ہے وہ سراپا صورت کہا گیا کیونکہ قرآن میں جن جن باتوں سے منع کیا گیا آپ نے وہ کام نہیں کیے جن باتوں کا حکم دیا گیا آپ نے وہی کام کیے اور آپ کو اسی لئے سراپا صورت کہا گیا ہے آگے ہے گروہی کام گروپ میں بات کر کے جوابہ تحریر کریں جیسے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے مکہ مگرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام لکھئے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ ان کے والد اور والدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک کہاں ہے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی سہدادی کا نام لکھئے حضرت فاطمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے پاس ماضی میں کس چیز کے باغات تھے خجوروں کے مسجد نبوی کی امارت کے بارے میں کوئی خاص دو باتیں لکھئے دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے دنیا کی سب سے خوبصورت مسجد ہے تو بیٹا یہ تھی ہماری نات جس کو ہم نے ورک بک سے حل کیا ہے آپ لوگوں نے یہ اپنی ورک بک پر اس کو حل کرنا ہے اور یہ سارا ساتھ آپ لوگوں نے لن کرنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا